اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں جماعت دہوم آپ سے آپ کا مولم محمد ابراہیم خان مخاطب ہے عزیز بچوں آج جس عنوان پر ہم بحث کر رہے ہیں وہ ہے مضمون نویسی اس کو انگریزی میں ایسے رائٹنگ کہتے ہیں عزیز بچوں مضمون کی تعریف اور مفہوم مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان مطلب مفہوم زمن میں لیا ہوا یا زمن میں دیا ہوا عنوان یا موضوع کسی عنوان پر تحریر کرنا اس کے بعد ہے مضمون نویسی کے لیے ضروری ہدایات عزیز بچوں جماعت دہم کے اردو کے پیپر میں انشائیہ میں آخری سوال ہوتا ہے اور یہ سوال پندرہ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اسی سوال میں تین عنوانات دیے جاتے ہیں تین مضامین دیے جاتے ہیں کسی ایک عنوان پر سیر حاصل آپ نے بحث کرنا ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو جو مناسب عنوان لگتا ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہیں زیادہ معلومات ہیں اسی مضمون کا پیپر میں انتخاب کیجئے اس کے بعد مضمون کے انتخاب کے بعد اس کا خاکہ یعنی آوٹ لائن بنائیے اپنے اسی پیپر کے کسی ایک صفحے پر رفع عمل کے طور پر استعمال کیجئے جس پر آپ بحث کریں گے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ابتدائی پیراغراف میں عنوان کا تعارف تاکہ ممتہن جب بھی آپ کے پیپر کو چیک کریں وہ عنوان کے بارے میں معلوم کر سکے پیراغراف جو ہے وہ ایک سے زیادہ کم از کم دو پیراغراف پر تمہیدی الفاظ بیان کریں مضمون میں ایک ربط ہونا چاہیے یعنی شروعی سے آخر تک جو تسلسل ہے جو بہمی ربط ہے یہ ربط نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کے بعد ہے مضمون کو سادہ اور عدبی انداز میں تحریر کرنا چاہیے عدب کی جو چاشنی ہے اس کو کسی صورت میں کم نہیں ہونا چاہیے گو الفاظ سادہ ہی کیوں نہ ہوں اس کے بعد ہے مضمون میں غیر ضروری طور پر توالل سے اجتناب کیجئے اور بہت زیادہ اجاز اور اختصار یعنی مختصر بھی مضمون نہیں ہونا چاہیے کہہیے سب سے افضل و عالی جو علم ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری الہامی کتاب ہے موضوع کی نسبت سے سب سے پہلے آپ اس مضمون کے اندر قرآنی آیات تحریر کیجئے قرآنی آیات اگر آپ نے عربی مطن میں لکھنی ہیں تو بالکل جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ لکھیں یا تو سبھی الفاظ پر اعراب لگیں یا بالکل اعراب چھوڑ دیں اگر آپ عربی مطن بھی نہیں لکھ سکتے تو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو الٹے کاموں میں ڈائریکٹ سفیش میں آپ لکھیں گے اس کے بعد دوسرا بڑا علم جو ہے وہ آدیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مضمون کے نسبت قرآن آیات کے بعد آدیس مبارکہ تحریر کیجئے آدیس چونکہ بڑی ہوتی ہے قرآن کے الفاظ کی نسبت ان کا ترجمہ ہی ڈائریکٹ سفیش میں یعنی الٹے کاموں میں آپ تحریر کیجئے اس کے بعد قرآن آدیس نبی کے بعد جو علم ہے وہ ہے بزرگو کا اولیاء کرام کا ان کے اقوال تحریر کیجئے اور آخر میں انوان کی نسبت ہر ایک انوان ایسا ہوگا جس کے متعلق قرآن آدیس اقوال یا اشار آپ کو میسر آ سکتے ہیں تو آپ اس کے بعد اقوال کے بعد اشار بھی تحریر کیجئے اس کے بعد دوسری زبانوں کے کم الفاظ استعمال کیجئے ہاں اگر آپ اردو کے مضمون میں انگریزی کی کوئی کوٹیشن کوئی کول جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں تو کیجئے اس سے اردو کا جو دامن ہے وہ وسیع ہو جائے گا کہ گویا اردو زبان جو ہے وہ اپنے اندر دوسری زبانوں کے الفاظ بھی سمیٹ سکتی ہے اس کے بعد زیلی انوانات اور سرخیوں یعنی ہیڈ لائنز سے اجتناب کیجئے یہ چھوٹی کلاسوں میں پریمری اور میڈل کی کلاسوں میں تو کسی حد تک یہ زیلی انوانات ہیڈنگز یا سرخیاں تحریر کی جا سکتی ہیں جماعت دہم میں یا ایف ای سی سیکنڈ ایئر کے پیپر میں پھر مضمون ہوتا ہے اردو کے پیپر میں اس سے اجتناب آپ نے جو آؤٹ لائن تیار کی تھی جو خاکہ بنایا تھا اسی کے تحت آپ اپنے ذہن میں خیالات کو رکھتے ہوئے ان کے پیراگراف بنائیے اس کے بعد مضمون لکھنے کے بعد ایک بار مضمون کو ضرور دہرائیں اور دہرانے سے آپ کے اندر جو الفاظ کی کمی ہے ان کو آپ قریب قریب لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ جو ہے جو مضمون تحریر کرتے ہیں تو الفاظ میں مناسب وقفہ گائپ ہونا چاہیے تاکہ جب آپ دہرائیں گے تو اس میں کچھ الفاظ اگر حضف ہو چکے ہیں تو وہ آپ دوبارہ تحریر کر سکتے ہیں کٹنگ سے گریز کیجئے اس سے ممتہن پر برا اثر پڑتا ہے اس کے بعد اور بھی بہت سی ہدایات جو ہے وہ مضمون نبیسی کے لئے ہو سکتی ہیں مختصر آپ کو بتا دی ہیں پندرہ جولئی سے آپ کا انتہان شروع ہو رہا ہے تو اس میں اردو کے تین مضامین ہیں پہلا مضمون جو ہے وہ زمزم ہے اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہے محنت کی عظمت ہے اور اس کے بعد تیسرا مضمون جو آپ کے سلیبس میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی اطاعت یہ تین مضامین آپ کے سلیبس میں شامل ہیں شیر ہے مولین عطاف حسین حالی کا مشکت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی کوئی شخص ہے کسی شعبے سے وابست ہے محنت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا محنت کا سب سے بڑا درس ہمیں انبیاء کرام السلام کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے اب پہلا انسان پہلا نبی حضرت آدم علیہ سلام کاشت کاری کرتے تھے بہت سے انبیاء کرام اور بھی ہو گزرے ہیں جن کا تعلق کاشت کاری سے تھا وہ انسان ہی تھے فرشتے نہیں تھے جہاں وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اپنی روزی کے لیے مختلف مشاغل اور پیشو کو بھی اختیار کیا اس کے بعد آخری نبی و زمان پیغمبر دو جہام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں محنت کا درست جو ہے وہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کس قدر محنت کی کس قدر مشکت اٹھائی یہ ہم سبھی جانتے ہیں حتی حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آبائی شہر مکہ بھی دین اسلام کی خاطر دین اسلام کی محنت کی خاطر چھوڑنا پڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو اس کے لئے اپنے آبائی شہر کو بھی چھوڑا اور اپنی روزی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ والی وسلم نے تجارت کو اختیار کیا آب صلی اللہ علیہ والی وسلم کی زندگی کے بعد چار خلفاء راشدین مسلمانوں کے امام بنے ان حضرات نے بھی دین اسلام کی خاطر کوئی کمی نہیں چھوڑی مشکت اٹھائی حتیٰ انہیں بے شمار مسائب کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد وہ دنیا کی عظیم شخصیات جن کی زندگی سے محنت کا درسم سیکھتے ہیں کوئی بھی شخص بغیر محنت اور مشکت کے ایک دنیا میں نام نامی نہیں ہوا نام آوری کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے تب ہی جا کر محنت کا پھل ہمیشہ شریع ہوتا ہے محنت کسی کی رائے گا نہیں جاتی پاکستان کے مشاہیر کا اور ان کی تاریخ کا متعلق کیجئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انہوں نے محنت کی قید آزم محمد علی جنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک موڈل ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے یہ شخص جسمانی طور پر کس قدر نحیف نظار ہے کمزور ہے محنت کر کے اس شخص نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا ہے علامہ اقبال کی زندگی کس قدر انہوں نے محنت کی دنیا میں ہر وہ قوم جس نے نام پیدا کیا ہے ان کے پیچھے محنت ہی کا ہاتھ ہے عزیز بچوں امید ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ محنت کریں گے محنت ہی آج کا عنوان تھا محنت کی عظمت یا محنت کی برکتیں ہدایات آپ کو بتا دی گئی ہیں تعریف اور مفہوم بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے شکریہ